حضرت حبیبِ عجمین رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑے غلی ہیں حضرت حبیبِ عجمین آپ کے پاس سے شخص توبہ کرنے کی نیت سے آئے حضرت مجھے توبہ کرائیں آپ نے فرمایا پہلے کئی دفعہ میں نے تجھے کہا کہ تو توبہ کر لیکن تُو نے توبہ نہیں کی آج آگے ہے توبہ کرنے کے لئے سبب کیا ہے کس چیز نے رنبر دی اس نے کہا کہ پیارہ و بارہ سال کا بچہ میرے ایک دھرم آیا تھا وہ توبہ کرا گیا ہے وہ میرے دلی حالت بدل گئے آپ نے فرمایا کس طرح انہیں کہا کہ میں شہر گیا تھا جس طرح آج کل ہی تھی آتوں سے لوگ شہروں میں آتے ہیں سوتا خریدنے کے لئے انہیں کہا میں نے ایک نا سوتا خرید لیا کہ اب میں اکیلا اٹھا نہیں سکتا تھا تو جہاں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں میں وہاں گیا کلی لینے کے لئے مزدور لینے کے لئے مزدوروں سے میرا ریٹ ٹیم نہیں ہو رہا تھا وہ پیسے زیادہ مانتے تھے میں تھوڑے دینا چاہتا تھا ایک گیارہ بارہ سال کا بچہ تھا اس نے کہا چاچا میں تین دن لوں گا اور سمان تمہارے گھر پہنچا میں راضی ہو گیا میں چاہتے ہی یہ تھا تھوڑے پیسوں میں کام ہو گیا اس بچے کو میں نے اپنے ساتھ لیا کچھ سمان اس بچے نے اٹھا لیا کچھ میں نے اٹھا لیا چل پڑے شہر سے نکلے دیان کی طرف راستے زور کی ادام ہوئی مسجد سے ہم گزریں اس بچے نے کہا چاچا میں نماز نہ پڑھ گیا میں نے کہا ٹھیک ہے تم پڑھ لو مجھے بھی اپنا ایک واقف کار مل گیا میں مسجد کے باہری بیٹھ گیا کب شبل لانے لگ گیا وہ بچہ سمان باہر راکے اندر چلا گیا نماز پڑھ نماز پڑھ کے وہ باہر نکلا ابھی دوسرے نمازی نہیں نکلے تھے میں نے کہا بڑی جلدی دوں نماز پڑھ کے باہر آگئے اس نے کہا میں نے نکل نہیں پڑھے کہ جلو پاک کے فارغ ہو کے پڑھ لو جلدی سے لی آگیا تم یہ نہ کہو کہ کام چھو رہے نماز کا بہانہ بنا کے کام چھو رہا ہے سمان اٹھایا چل پڑے وہ شخص کہتا ہے راستے میں میں نے دیکھا سمان زیادہ وزنی ہے بچے کو پسین آیا ہوگئے مجھے رحم آگیا میں نے کہا کچھ سمان مجھے دے دو اس نے کہا نہیں ججا تم سے تین درم لینے ہے وہ حلال کر کے لے سمان پھر تم اٹھاؤ تو مجھے تین درم کس چیز کے لے دیکھا دیانت داری اپنا وقت بیچا ہے تو پھر مزدوری بھی پوری ہمارے ہاں لوگ دفتروں میں تنخواہ لے لیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں اس بچے میں دیانت داری اس نے کہا ججا تم سے تین درم لینے ہیں تو سمان پھر تم کی اٹھاؤ سمان تو میں نہیں جانا مندل تک پہنچے راستے میں وہ اچھی باتیں بھی کرتا رہا گیا وہ شخص کہتا ہے میں حیران تھا عمر اس کی تھوڑی سی ہے باتیں کیسے کر رہے ہیں تکمے والے لیلہیت والے جب میں گھر پہنچا ابھی میں سمان اندر سے باہر سے اندر لا رہا تھا بی بی سے کہا جلدی کرو پانی پیالے میں ڈالو کوئی روٹی کا انتظام کرو بڑا اچھا مزدور مجھے میں بی بی نرم دل کی اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو بٹھاؤ روٹی پہلے سے پکی ہوئی ہے وہ اس کو کھلا سمان اس نے رکھا میں نے کہا بیٹے ٹھہر جا شہر سے جاہر تک آیا ہے پانی پی لے کھانا کھا کے پھر جانا انہیں کہا چچا میرا تو نفری روزہ ہے میں تو کھانا نہیں کھانا ہوں گا وہ شہر سے کہہ گا میرے پیروں کے دیکھے سے زمین نکل گئی لفری روزہ رکھ کے مزدور ہی کر میں نے کہا میرا دل پسیش گیا زور کے وقت ہم چلے تھے اثر ہو گئی ہے میں نے کہا تھوڑا سا وقت رہ گیا افتاری میں ہم واپس جاتے ہوئے تو راستے میں مغرب ہو جائے گی تو ادھر ہی افتاری کر کے چلے جانا اس نے کہا ایسا بھی بھی دفعہ ہوتا ہے میں شہر سے دور چلا جاؤں مزدوری کرنے رات کو واپس میں ہی آتا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس رہ لیتا ہوں پر مجھے بتاؤ مسجد کا راستہ کدھا ہے میں نے کہا کیوں گھر آرام کرو اس نے کہا میں روزانہ تین دن ہم کی مزدوری کرتا ہوں جب میرے تین دن ہم پورے ہو جائیں باقی وقت میں مسجد میں جا کے گزا میں نے کچھ وقت اپنے والدین کے لیے صرف کی ہے کہ مزدوری کروں گا تین دن ہم لاغے تمہیں دوں گا کچھ وقت اپنے روزانہ کمائی ہو جائیں میں پھر لاوش نہیں پڑھتا ہرس میں نہیں پڑھتا ابھی آپ تین کو چھے کرنا ہے اور چھے کو نو کرنا ہے میں پھر مسجد چلا جاتا ہوں پھر میں باقی دن مسجد میں عبادت کرتا ہوں مجھے مسجد کا راستہ بتاؤ اور تم مغرب کے وقت آ جانا پھر میں تمہارے ساتھ گھر آ جاؤں گا آگے افتاری کر لوں گا وہ مسجد چلا گیا رستہ بتا دیا وہ نوجوان مسجد پہنچ گیا مغرب بھی حماز پڑھ کے بیٹھ ہے یہ میزمان بھی چلا گیا اس نے کہا چلو مغرب پڑھ لیا گھر چلو 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 کھانا کھالو اس نے کہا چچا پانی سے افتاری کر لی ہے مغرب بھی پڑھ لیا تھوڑی سی دیر ہے ٹھہر جاؤ اشاہ تک میں مسجد میں رہتا ہوں اشاہ پڑھ کے تو کھار جاؤ گا اشاہ تک مسجد میں رہا اشاہ پڑھ کے دھا گیا کھانا رکھا اس شخص کی ایک بیٹی تھی جو معذور تھی اس طرح سے اٹھ نہیں سکتی تھی اس نے پوچھا باپ سے بھی کون میں مان آیا ہے تو باپ باپ کے خدمت کر رہے ہیں باپ نے کہا آج اللہ کا ایک ولی ہمارے تھا عمر تو پیارہ بارہ سال ہے اور اس کی عادتیں ولی اچھے مزدوری کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے مسجد میں میں ریاض دیکھا نماز پڑھ کے بیٹھا ہے قرآن پڑھتا ہے مزدوری کرتا ہے عبادت کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے مشہد کہتا ہے میں نے اپنے مہمان کو کھانا کھنایا اس کو اللہ کبرے میں ٹھیرایا میں اور میری بیوی علاق کمرے میں تھے اور میری بچی جو معذور ہے دونوں دانوں سے معذور تھی چل نہیں سکتی تھی وہ اپنے کبرے میں کس طرح پہ لیٹی ہے ازانِ فجر کے پکت میرے کبرے دروازے پہ دستہ کھلی میں نے پریشان ہو گئی کہا کون ہے تو میری بیٹی نے کہا بھا دی جلدی دروازہ کھول گیا میں حرام ہو گیا ڈرتی ہو گیا میری بیٹی ہی نواز دی ہے جلدی دروازہ کھول گیا میں نے دروازہ کھولا کیا دیکھا بیٹی صحیح سلامت کرتی ہے چلتے ہوئے اندر آئی چلتے ہوئے پائے ہونے کیا میں نے کہا بیٹی تم ٹھیک اس طرح ہو گئی میں نے کہا بھا دی آپ نے بتایا پہا دے مارے کار اللہ کا ایک بلی آئے آپ تو بتا کے چلے گئے میں بسکر پہ لیٹی لیٹی اپنے رب سے دعا کر رہی تھی پر مردگار اگر واقعہ تا نہیں یہ شخص اللہ کا بلی ہے تو میری بیماری دون کا اور اگر میرے باپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تو بھئے ٹھیک ہے اگر واقعہ تا نہیں یہ بلی ہے یہ اللہ میری بیماری ٹھیک ہے میں یہ کہہ کے بھے سو گئی ابھی کچھ دیر پہلے میں کروٹ بدلنے لگی ہوں پہلے میں بدل نہیں سکتی تھی اب میں نے آرام سے کروٹ بدل دی میں حیران ہوئی فوراں اٹھ کے بیٹھی ٹانگیں نیچے اتاری تو ٹارپائی سے نیچے ہو گئی وزر کالا پیروں پہ پیروں جو وزر اٹھا لیا میں خوشی سے دوڑتی ہوں یہ آپ کے پاس پہ اب باقی یہ واقعہ ہی اللہ کا اولی باپ کہتا ہے میں خوشی سے دوڑتا ہوں آپ نے مہمان کے کمرے میں گیا لیکن جب جا کے دربادہ کھولا تو حیران ہوا ہو مہمان موجود ہی ہوئی وہ نکل گیا ہے وہ مجھے ملائی نہیں ہے حضرت عبیل اجمین کی آنکھوں میں آسو آپ نے فرمایا اب وہ اللہ کا ولی تھا اور اس سے علم ہو گیا تھا کہ اس کی بلایت زائر ہو گیا اس لیے وہ موہ انہرے گاہ سے نکل گیا ہے کہ اب تم اس کے ساتھ اقیدت نہ کر وہ آنے رب سے تنہائی میں باتیں کر جاتا تھا کہ پروردگار میری عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ میرے اقیدت منت بان جائیں لوگ میرے اقیدت منت بان جائیں میری عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے اوپر رازے ہو جائیں حضرت عبیل اجمین نے کہا واقعہ کا نہیں وہ کسی نیک ماں کا پر اس کی ماں باوزو ہو کے درود پڑھ کے اس کو لوریاں دیتی رہی ہے اس کی ماں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ اس چھوٹی عمر میں بیٹا متقی بڑھ دیا حضرت عبیل اجمین نے کہا وہ کسی نیک ماں کا بیٹا جسے اللہ نے یہ مقام بلایت یہ مقام قرب عطا کر رہا ہے موسیقی